سپریم کورٹ میں سابق وزیر آزم زلفکار بھٹو کی سزائے موت کے خلاف صدارتی ریفرنس چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں نور رکنی لارجر بینچ آٹھ جنوری کو سماعت کرے گا پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک سو آٹھ صفحات پر مشتمل تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا تحریری جواب بلاول بھٹو کی جانب سے وکیل فاروق اچنائک نے سپریم کورٹ میں جمع کروایا تحریری جواب میں مختلف کتابوں کے حوالہ جات موجود ہیں تحریری جواب میں سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کے انٹرویوز کی تفصیلات شامل ہیں تحریری جواب میں سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کے انٹرویوز کی یو ایس بی اور بھی جمع کرا دی گئی ہے جبکہ تحریری جواب میں انٹرویوز کی انگریزی اور اردو ٹرانسکرپ بھی موجود ہے اپ ڈیٹ کرتے جلے سپریم کورٹ میں سابق وزیر آزم زلفقار علی بھوٹو کے سزائے موت کے خلاف صدارتی ریفرنس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں نور اکنی لارچر بینچ آٹھ جنوری کو سماعت کرے گا جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک سو آٹھ صفحت پر مشتمل تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا ہے تحریری جواب بلاول بھوٹو کی جانب سے وکیل فاروق ایچ نائک نے سپریم کورٹ میں جمع کروایا تحریری جواب میں مختلف کتابوں کا حوالہ جات بھی موجود ہے مزید افصالات جان لیتے ہیں نوائندے کیپٹل ٹی وی نسار عابد سے نسار عابد اپ ڈیٹ سے آگاہ کیجے گا سپریم کورٹ میں سابق وزیر آزم زلفقار بھوٹو کی سزائے موت کے خلاف صدارتی ریفرنس کا یہ معاملہ ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 108 صفات پر مجتمل تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا ہے تحریری جواب بلاول بھوٹو زرداری کی جانب سے وکیل فاروق ایچ نائک نے سپریم کورٹ میں جمع کروایا ہے تحریری جواب میں مختلف کتابوں کا حوالہ جات بھی موجود ہے تحریری جواب میں سابق چپ جسٹس نسیم حسن شاہ کے انٹرویو کی تفصیلات بھی موجود ہیں شیط راجہ تریری جواب میں سابق چیپ جسٹس نسیم شاہ کے انٹرویو کی یو ایس بی اور سٹی ڈی بھی جمع کروا دی گئی ہے تریری جواب میں انٹرویو کی انگریزی اور اوڈو ٹرانسکرپ بھی موجود ہے چیپ جسٹس پاکستان کازی فائز عیسیٰ کی سروراہی میں نو رکنی لارجس بن چارٹ جنوری کو ضرور پر بٹو صدارتی ریفرنس کی سماد کرے گا نسار آبیت بہت شکریہ تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے